سترہ دن کا لمبا ریسکیو آپریشن دیش کے اتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا جب ٹینل کے اندر اکتالی زندگیاں فسی اور ان کو بچانے کے لیے جدد و جہد کی گئی امریکن آگر مشین سے لے کر سب ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا لیکن سب وفل ہو گیا اب ایسے میں اہم بھومکا کے طور پر آئے مینول ڈرلنگ کرنے کے لیے آپ انہیں مینول جیک پوشر یا پھر ریٹ مائنر کہہ لیجے اور یہ وہ ریٹ مائنر کی بارہ لوگوں کی ٹیم ہے جنہوں نے کام کیا چوبیس گھنٹے اور نو میٹر کا پورا جو چٹانی ملوہ تھا اس کو توڑتے ہوئے وہ بریکترھو کرتے ہوئے پہنچ گئے ایک تالیس زندگیوں کے پاس کیا نام ہے آپ سر میرا نام وکیل ایسن ہے وکیل ایسن صاحب پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ ریٹ مائنر سب لوگوں کی نگاہیں آپ پر تھی آپ کی ٹیم میں کون کون ہے اور کیسے اس آپریشن کو انجام دیا آپ سر مجھے لگا کے میری ٹیم میں بارہ لوگ ہیں اور سب بلکل ایکسپرٹ ہے جس کام کے لئے میں تھے اس کی بلکل ایکسپرٹ ہیں کوئی بھی کسی چیزی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کم لے کہا سب ایکسپرٹ ہیں ایک بار اپنے پوری ٹیم میمبر سے آپ ملوا دیجئے کون کون ہے ان سب کے نام بتا دیجئے کون ٹرنل کے اندر گیا تھا سب جانکاری ایک ساتھ سر یہ پانس لڑکے ہیں دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے یہ ٹرنل کے اندر گئے تھے جس وقت مزدور سے ملے مطلعہ فائنلی یہ لوگ اندر گئے تھے ناصر خان مونکمار فیروز احمد نسیم احمد ارشاد خان یہ پانس لوگ اندر گئے اور باقی پوری ٹیم میمبرز کون کون ہے آپ نے بارہ بارہ سجد سے موسیقی باقی یہ اکر ہو گیا یہ سورب اور جتن اور دیوندر اور یہ ہمارے منہ بھائی ہیں یہ سپرسٹار اب آپ یہ آپ سمجھئے کہ کل سے بہت سارے ان کو کال سائے لوگوں نے ان کو بہت سہاباشی دی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل یہ آپریشن ہوا کیسے نمی چیکی آپ کیسے پہنچے اندر کیا ہوا اور جب یہ پورا ریسکیو شروع ہوا تو پائپ کے اندر کیسے گئے کتنا ٹائم لگا ہمیں 26 گھنٹے لگے ہیں ہم تین بجے لگے تھے اور اپنے سات آٹھ بجے ہٹ گئے تھے پانچ بجے پانچ بجے ہٹ گئے تھے باقی پھر دوسری ٹیم کا کام تھا اور ہم اسے پتھر کو کاٹتے تھے اسٹل بھی کاٹتے تھے جو بھی پروبلم آتی تھی ہم اسے اپنے سولپ کر کے اور آگے چلتے سے لی جاتے تھے ہم نے 18 میٹر کام کرا تھا 60 میٹر ٹوٹل کام تھا جس میں 18 میٹر ہم نے کرا تھا اور کیسے آپ آگے پہنچے آگے پہنچتے رہے کاٹتے رہے ہم نے ہلٹی کا استعمال کیا گودالی کا استعمال کیا اور اپنے جو بھی فابرے ساپ لیتے ان کا استعمال کیا کیا نام ہے آپ فیروز قریشی فیروز کیسے پہنچے پائپ کے اندر اور دھبراد بھی ہو رہی ہوگی یا فیر آپ ایکسپرٹ ہیں اور جب ادھر پہنچے جب آپ نے آخری توڑ مارا جب آمنے سامنے ہو گئے تھو آؤٹ ہو گیا تو کیسا لگا آپ کو اس سمیں جب 41 لوگ آپ کا سواگت کر رہے تھے کیا کیا انہوں نے دیکھو جی پہلی بات تو ہم اس کام کے اندر ایکسپرٹ ہیں بہت اچھی طریقے سے بڑی کام جانتے ہیں اور ہمارا کام کیا یہی کام کرتے ہیں ہم جب ہم پائپ کے اندر گئے ہم نے دیکھا کافی وہاں پر پتھر ہے بہت کچھ ہے دیکھنے کے بعد پر ہمیں کچھ نہیں لگا ہم نے سوچا نکال دیں گے دیری دیری سے کارتے رہے کچھ سریعیں آئیں 36 کی اور پائپ بغیرہ بھی آئے تھے چینل بغیرہ بھی آئے سب کٹر مچین سے کارٹ پیٹ کے ان کو نکالا پتھر کارتے رہے جیسے جیسے کارتے رہے پائپ پوش کرتے رہے دیری دیری آگے بڑھتے گئے مشکل بہت تھی چنواتیاں بہت زیادہ تھی اور شروع میں جب لوہا یا پھر سٹیل آ رہا تھا تو کتنا وقت لگا اور آخری میں جب آپ پہنچے تو کتنا وقت لگا سر نام ممکن کو ممکن کرا ہمارے پورے پورے شٹاپ نے جو بھی تھے ہمارے میکنیکل کام کے کاریگر سب منٹ سگنڈوں میں کر رہے تھے کام کو چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے برابر کنٹینوسٹوٹی دے رہے تھے جو یہ ایک تالیس اندر لوگ تھے جب آپ اندر کھدائی کر رہے تھے جب آپ پہنچے وہاں پہ جب آخری چھینی مار رہے تھے تو سب سے پہلے تصویر کس نے دیکھی تھی مطلب جو آخری جو ہتوڑا تھا ایک طریقے سے اس پہ وہ کس نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا اس سے نام اس سے ہم صرف بہت اچھی کیلئے نائی تھی ناصر نام اس سے ہوا کیا تھا میں نے جو سبل جو مارا تھا تو انہوں نے سبل کے لیے دیکھ لیا جو سریعہ میں نے پار کر آئے سریعہ پہ وہ بھاگے ہوئے چلے آئے تھوڑی سی آواز بھی بہت نا کے برابر آواز آ رہی تھی اس میں سے جگہ بنائی اپنی کچھ ہم نے اندر کو کھینچا کچھ باہر سے انہوں نے کھینچا اس کے بعد ان کے پاس پہنچے انہوں نے بہت اچھے سے ہمارا کیا کیا انہوں نے ان کے پاس جو اسٹوک تھا کھانے پینے کا انہوں نے پانی ہیں سیف بغیرہ ہیں یہ کھلائے ہمیں اور بہت زیادہ خوشتے سر تو آپ نے سنا اس ٹیم کے چہرے پر کتنی خوشی ہے جس ٹیم کی بدولت اتا اکتالیس مزدور سترہ دن بار ٹنل سے بہار آ پائے موسیقی